فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال یہ ہے کہ کیا دو یا دو سے زائد مسنون اذکار رکو اور سجدے کے اذکار میں سے جمع کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے جو رکو کے اذکار ہیں اس میں کوئی حرج نہیں جو سجدے کے اذکار ہیں اس میں کوئی حرج نہیں البتہ اگر رکو اور سجدے کی حالت میں انسان ایسے اذکار کو پڑھنا چاہتا ہے جو رکو اور سجدے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ شریعت ہمارے ہاتھ میں نہیں شریعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر دیئے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام ہے آپ نے جو طریقہ دیا ہوا ہے رکو اور سجدے کی حالت میں اذکار کے پڑھنے کا ان اذکار کا ہمیں احتمام کر لیں ہاں البتہ سجدے کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم اذکار کی ادائیے کے بعد اللہ رب العالمین سے اگر دعائیں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربه وہو ساجد فاجتہدو فی الدعاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت دعا کرنے کی کوشش کرو فقمنن ای استجاب لکم اس وقت کی دعائیں اس لائق ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں قبول کر لے گا گویا کہ ان اذکار کے علاوہ جو حالت سجدہ میں ہمارے لئے مشروع ہیں ہم وہ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں جو ہمارے مطلب اور ضرورت کی ہیں چاہے وہ دنیاوی مطالب ہوں یا اخروی اپنی زبان میں ہوں یا عربی اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں ان اذکار کے علاوہ میں جو حالت سجدہ کے اندر ہمارے لئے مشروع ہیں